انڈر آئیز رنکلز اور ڈارک سپوٹس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان سے سیمپل سے فیس پیکس جنہیں آپ ٹرائے کر کے چند ہی دنوں میں اپنی آئی رنکلز کو ریموف کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک سرور دیجئے گا آپ گھر پر ہی کچھ ماسک ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلپفول ہوں گے اور آپ کی آئیز کے گجئے جھنیاں ان کو ختم کرنے کے لیے ہیلپفول ہوں گے سب سے پہلا ماسک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک وائٹ کے ساتھ ہے آپ نے ایک ایک کی وائٹ لے لینی ہے اور آپ نے دو کھانے کے چمچ کیرٹ جوس لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ کو ایلویرا جیل لے لینا ہے ان تیزوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے ایک ماسک ریڈی کرنا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ اسے اپنی آنکھوں کے گرد بیس منٹ کے لیے لگا دیں بیس منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے اپنی آنکھوں کو واش کر لیں آپ اسے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ ماسک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہم بنانا کی ہیلپ سے بنائیں گے بنانا میں پوٹاشیوم، کیلشیوم، ڈائیٹری فائبر، وائٹمن سی اور بھی کافی زیادہ مقتار میں پائے جاتے ہیں جو کہ سکن کی ہیلپ کو بہت ہی زبدست رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک فل پکا ہوا بنانا چاہیے اور ایک چائے کا چمچ آپ کو روز وارٹر چاہیے آپ نے بنانا کو اچھی طرح سے میش کر لینا اور پھر اس میں روز وارٹر ایڈ کرنا ہے اور اسے مکس کر کے آپ تھنڈا ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے دس منٹ سے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھیں گے پھر آپ کو اس ماسک کو اپنی آئیز کے آراؤنڈ ایریاس پہ لگا لینا ہے آپ چاہیں تو پورے فیس پر بھی اسے لگا سکتے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد جب آپ بواش کریں گے تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جسٹ ون اپلیکیشن سے ہی جھوڑیاں کتنی غائب ہو گئی ہیں تھرڈ ماسک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آوکادو اور آمڈ آئل کی ہیلپ سے بنے گا بھی کافی زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے جو کہ سکین کو ایجن کے سائن سے روکتا ہے آپ کو پکا ہوا ایک آوکادو چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے آمڈ آئل کے ڈرابس چاہیے کچھ آپ نے بادام کے کترے اس میں ڈالنے ہیں جیسے 5 to 10 ڈرابس ہی آپ کو اس میں ڈالنے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے خوب اچھی طرح سے میکس کر کے ایک پیسٹ آپ نے بلا لینا ہے اس پیسٹ کو آپ نے اپنی چاہیں تو پورے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن سپیشلی آنکھوں کے اوپر اور نیچے آپ نے اسے پھیلا دینا ہے 20 منٹ کے لیے آپ اسے لگا رہنے دیں 20 منٹ کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اپنے فیسٹ کو واش کرنا ہے آپ یقین کریں کہ اس ماسک کو ریموف کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہی جٹ پٹ سے جھوریاں فائن لائنز آپ کی سکن سے ریموف ہو گئی ہیں نمبر 4 پہ جو ماسک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہم ریڈی کریں گے کیرٹ جوز کی ہیلپ سے کیرٹ میں کافی زیادہ مقتار میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے جو کہ سکن کی ہیلتھ کو بہت ہی زبردست رکھتا ہے اور ساتھی ساتھ سکن کو نورش بھی کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کیرٹ کا جوز آپ نے 4 to 5 ٹیبل سپون لینا ہے گاجر کو دھونے کے بعد آپ اس کو گریٹ کریں اور اس میں سے جوز لے لیں اس کے بعد آپ کو اس میں 1 ٹی سپون بادام کا تیل ڈالنا ہے اور آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے اپنی آئس کے گیرد یا پورے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی جلدی جلدی آپ کی سکن سے جوریوں کو اور فائن لائنز کو ریموف کرے گا آپ اسے ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرین ٹی اور انار جیسی غزاؤں میں ایسے کمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ پولی فینول جوریوں کو روکنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ وائٹمن سی کریم کا استعمال بھی جوریوں کی ظاہری شکل کو کام کرنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہے اس کے علاوہ پائن اپل کے جوس میں بروملین نامی پروٹین پائے جاتا ہے جو جوریوں کے کام کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے پائن اپل کا جوس لے کر اسے آنکھوں کے نیچے جوریوں پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر چہرے کو دھولیں مستقل استعمال سے آپ جوریوں سے نجات حاصل کر لیں گے کیسٹرائل میں جلد کو نمی فراہم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اسے آنکھوں کے نیچے رات پر لگا رہنے دیں اس سے نہ صرف پہلے سے موجود جوریاں کم ہو جائیں گی بلکہ مزید جوریاں بھی نہیں آئیں گی کھیرے کراس چہرے کی جلد کے لیے جادو کا اثر رکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے جوریاں اور ہلکے ختم ہو جائیں تو کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر فریزر میں رکھیں اور ٹھنڈے ہو جانے پر آنکھوں پر 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھیں شہد اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر جوریوں پر روزانہ لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں شہد میں جلد کو نمی پہنچانے اور ادرک میں خون کا بہاؤ تیز کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے جو کہ جوریوں کو کم کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپ فول ہوتی ہے دہی میں پائے جانے والے انزائم سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہیں دہی سکن کو مائسٹرائز کرتا ہے کٹی پھٹی جلد کو رپیئر کرتے ہیں ڈیلی بیسز پر دہی کا مساج کرنے سے بھی آپ آنکھوں کے گرد پڑی ہوئی جوریوں کو کم کر سکتے ہیں دہی میں تھوڑا سا شہد اور روز وارٹر ایڈ کر کے اس سے اپنی سکن کا مساج کرنے سے یہ آسانی سے ابزورب ہو جاتا ہے سکن کو مائسٹرائز کرتا ہے اور ساتھی ساتھ سکن سے جوریوں کو غائب کرتا ہے اس کے علاوہ چند منٹ کے لیے برف کی سکائی کرنے سے سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور جوریاں غائب ہو جاتی ہیں سکن کو مائسٹرائز رکھنا پانی زیادہ مقتار میں پینا انٹی آکسیڈنٹس اور وائٹامن سے برپور سبزیں اور فروٹس کا استعمال کر کے ہم اپنی سکن کو جوان اور خوبصورت رکھ سکتے ہیں آنکھوں کو بہت زیادہ رگڑنے اور مسلنے سے بھی آنکھوں کی جلد خراب ہوتی ہے اور سکن پہ جھوریاں آتی ہیں اپنی سکن کو ہائیڈریٹ اور مائسٹرائز رکھ کے آپ لمبے سمئے تک جوان نظر آ سکتے ہیں